کلا ونتی مدیرہ سے بشب جن کی گواہی ہے کہ اٹھارہ سالوں سے ہاتھوں پیر کھارش تھی انہوں نے ابیشیک کا تیل لگایا اور پبھیشو مسیجی نے انہیں چنگیائی دی ان کی دوسری گواہی ہے کہ ان کو پانچ سال سے گردے میں پتری تھی جس کے کارن ان کو بہت زیادہ درد سینہ پڑتا تھا پھر یہ چمتکار چرچ میں آئے وہ ابیشیک کا تیل لے کر گئے وہ پتری والی جگہ پہ انہوں نے ابیشیک کا تیل لگایا اب ان کی پتری گائب ہو گئی ہے ہلیلویہ ان کی تیسری گواہی ہے کہ ان کے لیور میں دکت تھی ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو شام کو روٹی نہیں کھانی ہے لیکن انہوں نے وشواس تھا کہ پرمیشر نے مجھے دو بیماریوں سے چھٹکارا دیا ہے تو اس بیماری سے بھی چھٹکارا دیں گے اور پربویشو مسیجی نے ان کے لیور کو چنگا کر دیا ہلیلویہ سو انہوں نے لکھا ہے کہ اٹھارہ سالوں سے ہاتھوں پر کھارش دی اور پھر آپ یہاں سے ابیشیک کا تیل لے کے اور پھر ٹھیک ہیں پبیشو مسیجی نے چنگا کیا ہے اور ان کی دوسری کو یہ ہے کہ ان کے پانچ سالوں سے گردے میں پتری تھی اور اس کے کارنا درد ہوتا تھا تو پھر آپ چمت کر چچ میں ہے اور اب شیکہ تیل لے گئے پتری والی جگہ پر لگایا تو ان کی پتری گیا پتری نکل گئی اب شیکہ تیل لگا اور پتری نکل گئی واو پربو کا دینے وعد کرتے ہیں پبیشو مسیجی کا دینے وعد کرتے ہیں اور تیسری گوئی ہے کہ ان کی لیور میں دکھتی اور ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کابی روٹی بغیرہ نہیں کھانی لیکن انہوں نے وشواس سے انہوں نے پرمیشو پر وشواس کیا کہ پربو نے انہیں شتکارہ دے دیا ہے اور ان کا لیور جو ہے بلکل چنگا ہو گیا پربو کا دینے وعد کرتے ہیں اٹھارہ سالوں سے خارش تھی آپ کو پتا ہے مجھے تو پتا ہے جب مچھر تھوڑا سا کٹ جائے تو ایک منٹ دو منٹ تین منٹ وہ اس کو ایسے خارش کرنی بڑھتی ہے بچھر کٹ گیا تو کتنی دکھت ہوتی ہے اٹھارہ ورش اٹھارہ سال لگے ان کے ہاتھ پہ خارش تھی لیکن پربیشو مسیجی نے چنگا کیا جب یہ ابھی شیکہ تیل لے گئے اور ابھی شیکہ تیل لگایا پربیشو جی نے چنگا کیا اور گرتے کی پتھری دیکھو کیسے پربیشو مسیجی نے گیہ بھی کر دیا اسے پربیشو کا دینے وعد کرتے ہیں پربیشو کا دینے وعد کرتے ہیں اس دعاہی کے لئے